اگر پاکستان انڈیا کے علاوہ کوئی بھی کروشل میچ ہو سکتا ہے تو میرے حال میں وہ یہی میچ ہے یہ میچ تھا یا اگر آسٹریلیا انگلینڈ کا کوئی میچ ہو جائے گا تو ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اسی میں کراؤڈ آئے گی اور تو آنے سے رہی تو کیا یہ جو فری کر دینے والا ہے کہ جی فری کر دے انٹری اور بھارت جو آلموس بیس ہزار کروڑ آئے تھے ایک اسٹیمیٹ آیا ہے کہ اس ورلڈ کپ سے کماؤ سکتا ہے میں تو کال عرب میں گن رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی میں کیسے گنوں بہت سارے پیسے ہیں یہ تو وہ پھر گیٹ منی اگر بھارت ہٹا دے تو کیا بہت نقصان ہو جائے گا ماجد یا یہ ایڈوئبل ہے جیسے سیواغ نے کہا ہے کہ فری آنے دے بھی لوگوں کو دیکھیں بھارت کو اس وقت پیسوں سے فرق نہیں پڑتا وہ آئی پیل سے اتنا ان کی ومنز آئی پیل اتنا کماؤ لیتی ہے جتنی ہماری پی ایس ایل کا بجٹ نہیں ہے تو ان کو میخواہ کہ پیسوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے پیسوں سے زیادہ ان کے لیے امپورٹنٹس گراؤن بھرنا ہی ہے اور آپ نے سیواغ کو کوڑ گیا بلکل سائی کہا ہے ہم نے کہ سکول کے کالیج کے بچے زیادہ تر یہ ہی ہوتا ہے جہاں بھی ہم نے دیکھا ہماری اپنے دومیسٹک سرکیٹ میں کائدی آزم ٹروفی میں فرس کلاس میں آپ سکول کے بچوں کو لے جاتے ہیں ان کے لیے انجوائیمنٹ ہو جاتی ہے وہ اپنے سٹارٹس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ میچز بھی اچھے ہو جاتے ہیں کراؤڈ والی بات یہ ہے کہ کراؤڈ ہی میچ میں جان ڈالتا ہے اگر آپ سوچیں بابر آزم اور ریزوان اگر 152 دیناوٹ اینی وکٹ جو ہے انڈیا کو مار رہے ہوتے اور کراؤڈ سے آدھا کراؤن پٹھ ہوتا تو کیا مزا تھا تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کراؤڈ لاتا ہے میں اچھی چیزیں یاد کر رہا ہوں تاکہ وہ مینیفیسٹ کر سکیں ہم پاکستان کی جیت ہاتھ میں خراب کریں ہماری ورلڈ کپ پہ یہ ورلڈ کپ میں آپ کو بتے نا کیا ہوتا ہوتا ہے اور پھر جب ون ڈے فارمٹ ہوتے ہیں تب بھی آپ کو بتے کہ کیا ہوتا ہے ورلڈ کپ میں ویسے بولنا نہیں چاہیے لیکن پاکستان جب بھی پہلا مچ ہا رہا ہے یا بہت بورا کھیلا تو اس نے پھر بعد میں پکار کر دو بھی اچھی کیا بس دعا یہ کہ یہ آج پہلا مچ جو ہے وہ بہت آسان ٹیم سے تو اگر آج جیت جائیں تو دل میں ایک کھٹکا رہے گا کہ یا نہیں پہلا مچ جیت گئے اب تو ورلڈ کپ پھلی کو جیسے ہم لوگ ہمیشہ کرتے ہیں پرانی یادیں جو ہے ان سے بلاتے رہتے ہیں کہ نائنٹی ون میں یہ ہوا تھا ویسٹن ڈیس سے ہوتا تو پھر ویسٹن ڈیس سے ہم ہار گئے تھے پہلا مچ وہ علی بات ہے کہ بس چھوٹی ٹیم سے نہ آ رہے ہیں بڑی ٹیموں سے آ رہے ہیں ہمیں دکھ نہیں ہو گئے اس دعا وہ فارمیٹ آپ کو پتا ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے آپ کو بھر ٹیم سے کھٹکا ہے پورے مکمل ماجد پراپر ہمیں سینئر ایک تو ہماری اے ٹیم کا بھی آج میں آ جائے آپ گاٹ ٹو نو کیا ہمیں مکمل اپنے کامبینیشن کے ساتھ جو پلینگ کامبینیشن اس کے ساتھ آنا چاہیے سندھ سے سا فرسٹ میچ یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ بابر کہیں کوئی اور ایکسپیرمنٹ نہ کریں چونکہ وام اپ میں وہ کافی ایکسپیرمنٹ کرتے رہے ہیں مختلف پلیئرز کو بھی کھلا کر ایون انہوں نے حارس کو بھی کھلایا اس کے اندر تو آپ کو لگتا ہے کہ آج ہم اپنے پراپر ورلڈ کپ کامبینیشن کے ساتھ ہی آئیں گے اگنسٹ ویکر سائٹ دیکھیں وام اپ میں تو آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ گیارا کے گیارا باتسمن کھلا دیں بانٹنگ کرتے وے اور بولنگ کرتے وے آپ گیارا بولرز کھلا دیں تو وام اپ میں آپ کے پاس اپسے آئیے اتس اگنس اتس اگر been محوکتے ہیں ایکس اگر پاسی ریلے ہیں خود نیچے بھی آ کے دیکھا افتیخار کو بھی اوپر بیجا جو چچے افتیخار ہیں وہ جو نہیں بھی آ کے اچھے رن بنائے باور نے اچھی فرم پکڑ لی دیکھیں آپ at the end of the day who do you rely on who does India rely on who do we rely on مابرازم اگر اس نے فرم پکڑی ہے تو اچھا ہے نیچے پکڑی ہے چھتے نمبر پہ یا پانچ میں پہ that doesn't matter simple important چیز جو میں نے کل کے مائچ سے جو سیکھی ہے جو نیزرلین انگلیڈ کا مائچ کہ بولنگ آپ بھول جائیں جو آپ کی strength ہے بولنگ کی آپ کو لگتا آپ کو کیا خردیں گے پہلے دو تین ور میں آپ شاید ایک دو وکٹس لے لیں but the وکٹس going to be conducive to batting انڈیا اپنے ملک میں مائل ورڈکپ کرا رہا ہے تو وہ اتنے بیوکوف نہیں ہے کہ وہ بیوکوف نہیں ہے بیوکوف نہیں بنایں گے کیونکو بھی انداز ہے تو ایسی سی کے کیوریٹرز آتے ہیں everything is there but تھوڑا بہت جو ہوم کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ہوم کنٹری وہ تھوڑا بہت آلٹر کر سکتا ہے یا تھوڑا بہت ان کا ایڈوانٹیج لے سکتا ہے plus ہم نے last item جو دیکھی اس میں ڈھائی ڈھائی سوکتا score مزاک میں بنتا تھا that was a T20 match تو یہ تو 50 روبر کا match ہے تو it's going to be very simple for every team دو چیزیں ہیں first you win the toss and you don't bat first آپ پہلے fielding کریں جیسے کہ نیوزیلینڈ نے چیز کیا آپ چیز کریں کیونکہ رات کی لائٹ میں ڈھائی تس چیزیں آجاتی ہیں so toss play is a very important fact اور دوسرا پاکستان بنانا سیکھنے ہوں گے very important یہ باقی سیکھنا بڑے گا اچھا نیدلینڈز پاکستان کے matches کا بھی ہم دیکھ رہے تھے تو اب تک 6 one day matches کھلیں اور اس میں ابھی تک پاکستان ہمارے سٹاپ جو بولرز ہمارے سٹرگل کرتے ورنظر آرہے تھے warm-up match میں بھی عبدالماجد آپ کو آپ آج کے match کے اندر کیا سٹویشن نظر آرہی ہے پاکستان نیدلینڈز سمیت اچھا ہوگا بھی آنیس آپ کو ایسا نہیں لگے کہ ایک دوسری سائی کو رول آور کر دیا نیدلینڈز ایک ایسی ٹیم جنہیں ہمیں ورلڈ کپ دلوائی آپ کو یاد ہوگا ساتھ آفرکا گوہ آرہا ٹی ٹوین 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 پچھلے تھوڑا ہسٹری ٹھائیں پچھلے دو تین ہمارا نام مبارک ہو جائے ہم ہم ہن سے ہار جائے مجھے صرف فورمیٹ کی خوشی ہے جو سپورٹ ہوں ہمارا اچھا ہے ٹھیک ہے نسیم شاہ ہوتا اٹھوٹ بیٹر کیونکہ ظاہر ہے ہم نے حسن اللہ کی فارم دیکھی حسن اللہ کوئی بہت آلہ فارم میں نہیں لائے ہم ہم بہت 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 مازی میں رہتے ہیں مازی سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں کبھی آپ ہمیں پارٹنرشپ جات کرا دیتے ہیں کبھی چیمپیان سٹو کبھی نائنٹی ڈیو کبھی بیٹر جیتا جائے گا بیگ بیگ اٹھو پاکستانی کرکٹنگ فان مازی سے نہیں نکل اچھی بات خوش ہوتا رہتا ہوں کہ ہم نے یہ بھی کیا بھائی خیر آگے محمد آسف کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا جب آپ کے انتظار کر محمد آسف کی آو آج آج بھی آج بھی محمد آسف کو لیا ہے وہ میں بڑی کپ دیتا دے آج آج بیٹنگ آردر میں کچھ تبدیلیاں بابر تجربات کرے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی تبدیلی پرمننٹ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ محض ایک میچ کے لیے تو نہیں تھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی تبدیلی ہو جو کلک کی ہو آپ کوئی تبدیلی کلک سکتی ہے in a proper match جو آپ نے دو اوپنرز رکھ لی ہیں پہلے آپ کو یاد ہوگا 6 مہین پہلے یا 7 مہین پہلے ہماری بات ہو رہی نے فخر کا ذکر کیا پچھلے match میں کچھ تھوڑے کلر میں تھوڑے ٹچ میں نظر آیا آپ کو بائیس آئی تنگ کیے تھے جلدی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن کچھ سمجھنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے 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 شکل میں آرے بات میں فخر کی بات کروں فخر فخر کا وہ دن کافی ٹائم ہو گیا نہیں آیا and i hope کہ ورڈ cup میں کسی ایک crucial moment جہاں فخر چاہیے ہو فخر comes to the big stage اور جس طرح کی batting pitches ہیں فخر آئے گا تو i am very hopeful فخر ہمارے لئے اچھا player ثابت ہوگا on the opening spot in the world جس is a higher chance کہ ایک آج جس stadium ہے that helps Spain a lot Chennai stadium جہاں afghanistan سے match but again put against Spain ہم اتنا بُرا بھی نہیں کھلتے تو that will be a positive for us but فخر Zaman hopefully will be one of the players to watch in this world cup but Fخر is one of our 2 3 chucks he's a very good player but he can't do that if the third car is fخر who are two haters shadaab was supposed to become that and not been that sharaf supposed to become that fighting ashraf you don't know how many years have been because he can't be not that he can't little چھوٹے فلیئر ہی رہے گئے تو یہ جب چیزیں آپ کو دیکھنے لیکن فخر اور افتخار اس وقت آپ کے بڑے ایٹرز ہیں آپ کو ان سے امید رکھنے ہوگی کہ وہ آپ کو ساڑھے تین ایسو فکر اور افتخار سے امید رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ان دا اینڈ عبد الماجد جو ہر ایک کی نظریں بابر آزم پہ ہوتے ہیں پریس کانفرنسز بھی دیکھ رہے ہیں ویسے بھی دیکھ رہے ہیں یوٹیوبرز ہیں انڈیا میں جاتے ہیں بڑا شاندار ویلکم ہوتا ہے اب تو تو بابر میں بھی تیک پریشر ہوگا کہ انڈیا کے اندر ان کے اوپر ساری نظریں ہیں دو کہ اتنی بڑی بڑی ٹیمز کے کپٹنز ماں موجود ہیں لیکن بابر اس وقت ہائی لائٹ ہوئے میں ہے بہت زیادہ دیکھیں پریشر پڑتا ہے تو کوئلا جو ہے وہ ڈائمنڈ میں کنورٹ ہوتا ہے دس ایس ون فیز ان بابرز لائف جو اس کو انجوئے کرنا چاہیے اگر ویرات پولی پاکستان آتا ہے اور وہ مچ کھیلتا ہے اور اس کی ایک سکل سائٹ ایڈ ہوگا آف این ایڈیڈ پریشر میں آج بھی بولتا ہوں اس برات پولی پتہ نہیں دوستو سے زیادہ مچہ سکل چکا ہے اسی طرح بابر آزم گوئنگ تو انڈیا تو بی ویری ہونسس اس ویری گوڈ سائن فر پاکستان اندر ایکس فائی ویر وہ جو ایک اب انڈیا کے کراؤڈ کا پریشر ہے وہ بابر نے کبھی فیز نہیں کیا تھا تو یہ اس کو اور مضبوط کرے گا اچھا کپٹن ٹھیک ہے اور ایز اپ کلیئر بھی کیونکہ اب وہ وہاں کھڑا ہے جہاں سب جس سے سب اس کو ملاتے ہیں وہ اس کے گھر میں کھڑا ہے ویرات پولی کے اور یہ جو وہ پریشر جب اگر وہ پرداش کر گیا اور وہ وہ والا یہ جو کانفیٹنٹ کو انڈیا سے لے کے جائے گا وہ دنیا میں کئی بھی کھلا دیں بابر کے حوالے سے سب سے اچھا تجزیہ آپ نے کیا مجھے بہت اچھا لگا دیکھتے ہیں جی کیا صورتحال بنتی ہیں اور کہیں ہمیں کوئی ایک آدھار براتنا انڈیا لے کے جانی پڑ جائے ہمیں تو یہ ڈر ہے بابر آزم ہمارا الیجیبل بیچلر کیپٹن وہاں پہ ہیں تو ہم کہیں یہ نہ ہو جائے ہمارے ساتھ خیرتے ہیں کی ویئی مچ ماجد فور جوائننگ اس فور دس امیزنگ ڈسکاشن امید ہے کہ جو کرگٹنگ فینز انہوں نے انجوائی کیا ہوگا ایک بچ کے تیس منٹ پہ پاکستانی بچ کے مطابق آج پاکستان کا ورلڈ کپ کا پہلا میچ ہے جمعہ بھی ہے امید ہے برکتوں کے ساتھ دعائے مانگے سب اور آخر تک جائے گئی